اسلام علیکم آج ہم آئے ہوئے ہیں دو دریاء پر یہ ہمارے سری بھائی ہیں بڑے پرانے کھلا رہی ہیں ان کو تو آپ جانتے ہیں آج انہوں نے شکار کیا ہے یہ پتہ نہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رشید بھائی بیٹھے ہیں اور یہ ان کا چارہ رکھا واہ یہ کولر ہے اب انہوں نے یہ پکڑا ہے یہ کیا پکڑا ہے اب یہ سری بھائی ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے سری بھائی اس کو جرہ ڈنڈی سے ہلا ہے وہ ڈنڈی کام پھینکتی بڑی مشکل سے تب منگائی تھی اس کو ہلا ہو جرہا پھر اس کو یہ ہل رہی ہے یہ خود ہی ہل رہی ہے نہیں اس میں زیادہ ہلے گی نا پھر کوئی بتائے گا یہ کیا ہے اس کو لمبی کرو سوڑا پھٹی سے کر دو یہ سری بھائی نے پکڑا ہے یہ بڑی مشکل سے پکڑا ہے اب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ ڈیمری ہے یا میہ ہے یا کوئی اور جانور ہے اگر یہ ڈیمری ہے تو آٹھ سو روپے کلو بکے گی اور شیس میہ ہے تو سات سو روپے کلو بکے گی یہ پیر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے پیر ہے یہ پیر ہے اچھا اور اس کا موãos دکھائیں موح موز دکھائیں اس کا یہ مو بتا رہے ہیں اب انہوں نے یہ چارہ کیا کھایا کیا نہیں کھایا انہوں نے یہو ہاتھ سے پکڑا đã میرے خیالات یہ حاس سے پکڑا ہے آپ نے یہ پیulares کی پکڑے میں فس گیا تھا اچھا یہ کاٹھیں میں فس آتا ہے یا وسی فس آتا تا ہے اوپر آپ اوپر کریں مو تھوڑا یہاں کیسا پکڑائی ہے یہ اسی فسا ہوا تھا پانی میں دیکھ رہا ہوتا ہے میں اس کو اچھا دو تین دور دیکھ رہا ہے میں نے کہ پانی کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ اس کو نکالو ہے تو انہوں کی نظروں سے نظریں آپ نے ملائی ہاں پھر پچھر ہٹائی میں نے پچھر ہٹانے کے بعد اچھا پھر یہ دوسرے پچھر میں چلی گیا یہ بھی ڈٹ کے آپ کے سامنے کھڑی رہی ہاں یہ بھی ڈٹ کے کھڑی رہی یہ اندر پھر آپ نے کیسا پک� پتھر پیر مر گئی ہے پتھر اسے مارا ہے پتھر جسے مارا آنے کے بعد اس کو لکری میں پھر میں پھنج quería اچھا اب یا اور پتھر مار گئی ہے زندہ یہ زندہ یہ تھوڑا اور ہلائی خوبڑا یہ زندہ ہے یہ اس کے پیر گنتی کریں کتنے پیر ہیں کتنے پھر یہ دیکھیں کو کین تی کنتی کریں ایک یہ ہو گیا اور این چار پانچ چھ ساتھ ہوتھ پیر ہیں یہ دیکھیں انہوں نے یہ ڈیمری پکڑا ہے یا ڈیمری اور کوئی جانور ہے انس کے آٹھ پیر بتا رہے ہیں یہ ایک موہ ہے موہ ہے کس کا یہ موہ نہیں یہ پیٹ ہے یہ پیٹ ہے یہ موہ ہے اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیٹی اس کا موہ ہے یہ سری بھائی جو بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا پیٹی موہ ہے اور اس کے آٹھ پیر ہیں اب یہ آٹھ پیروں سے بھاگ نہیں سکی سری بھائی نے جو ہے نا ان کو بھاگنے نہیں دیا پتھروں کے بیچ میں اس کو دبا لیا یہ دو دریائے دیکھیں یہ لانچے آ رہی ہیں یہ سامنے لانچے ہیں وہ بھی لانچے ہیں اور ابھی انہوں نے کوئی مشلی کا شکار تو کیا نہیں ہے انہوں نے چارہ بھی لیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دکھائیں جو رہا ہے اس میں دکھائیں یہ انہوں نے دیکھیں یہ ڈیمری کو پکڑنے کے چکر میں خون بہا لیا اپنا یہ پوری کٹ گئی آپ کی انگلی اچھا یہ ڈیمری نے تو کئی موہ نہیں مارا ہے اس میں پھر یہ کیسے کٹ آئیے یہ پہ لکڑی سے پتھر سے کٹ آئیے یہ لکڑی سے پتھر سے ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے انہوں نے بڑی مشکت سے یہ ڈیمری کو پکڑا ہے اب یہ ڈیمری کو پتہ نہیں بزار میں موسک کالونی میں لے کے جائیں گے یا وہاں گودرے پہ بنگالی مارکیٹ میں بیچیں گے اب یہ مچھی کا شکار بنائیں گے اب ان کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس سے مچھلیاں پکڑیں گے کٹ کٹ کے چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جو بھی شکار ہوگا ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ابھی ہم یہ ہوتل کے برابر میں بیٹھے ہیں یہ ہوتل ہے آخری پہلے ہی ہوتل ہے یہ اور یہ سارے جو نا وہاں تک وہ سامنے بھی شکاری بیٹھے ہیں اگر آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں وہ سامنے وہ بڑے میاں بیٹھے ہیں ہیں ٹوپی والے پھر ان سے آگے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہیں لوگ یہاں کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم یہاں پانچویں دفعہ ہیں یہ سری بھائی بھی ہمارے آنی رہتے ہیں ہم ان کو زور زوری لیا ہے آج ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں شکار نہیں ہوتا ہے اور یہ بات تو ہے کہ یہ جب بھی آئیں یہاں سے کھالی گائیں یہ ابھی سارے لیند سے لوگ بیٹھے ہوئے ہم نے سب سے پوچھا ہے کسی کی کوئی مچھلی نہیں پکڑی ہوئی سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہاں مچھلی نہیں لگتی ہے چینہ پل پر لگتا ہے یہ زہر ہے یہ ہے یہ زہر اس کا پڑ پڑ آ رہا ہے یہ پھٹی زہر میں اس کو ہلاتا ہو یہ دیکھئے دیکھئے یہ پاؤں دیس کے یہ دیکھو سراغ ہے یہ یہ سارے سراغ ہیں یہ یہ سراغ ہیں یہ یہ سراغ ہیں یہ سارے سراغ ہیں دیکھ یہ یہ وہ تو نہیں جس سے کھاریس ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بلبلیں دیکھا رہا دوں یہ دیکھا نا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ اس کے بلبلیں سارے یہ زہر ہیں یہ اس کا مہم ہے اسے یہ پچکاری مارتی ہے یہ کوئی پچکاری نہیں ماری اس نے کچھ نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے نا اس کا یہ مہم نکال کے پھینکیں گے تو یہ وہی وہ بن جائی گی شیش مہیا یہ اب یہ چمک رہی ہے نا شیش مہیا آئی ہے پہچانے میں گلتی ہو رہی تھی یہ شیش مہیا آٹھ سو روپے کلو بکے گا تو آج کی ان کی مزدوری پکی ہو گئی ان کا جو بھی قرائے ورائے تھا پورا ہو گیا اب یہ الگ بات ہے کہ مارکیٹ کا ریڈ گر گیا ہو وہاں سستے دام بکے یہ چلیں جی اسلام علیکم